اسلام علیکم فرنس آج ہم منانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدہ رالو چکن کا سالن جس کے لئے برطن میں سب سے پہلے میں ایک پورٹ سپون گھیڑا لوں گی اس میں ایک کلو چکن ڈالوں گی ایک چمچ نمک ایک چمچ لیسن پیساوا اسے گھی میں فرائی کرلوں گی اچھے سے گھی میں فرائی اس لئے کرتے ہیں تاکہ چکن ٹوٹے نہ اب اس میں دو عدد چوب کی ہوئے پیاس ہیں درمیانی سائز کے دو عدد ہی ٹوماٹر کٹے ہوئے تین سی چار عدد سبز مرچیں ایک چمچ ادرک اسے اچھی سے ہلاؤں گی اسے اتنا پکانا ہے کہ اس کا پیاس گل جائے پیاس گل چکا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی سرخ مرچ ایک چمچ سرخ مرچ آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ پیساوا گرہ مسالہ ایک کپ دہیں اب اسے اچھے سے ہلائیں گے کم از کم پانچ سے دس منٹ اس کو بھونیں گے اب اس میں ایٹ کروں گی پانچ سے چھے عدد کٹے ہوئے آلو اور اسے اچھے سے بھونیں گے کم از کم پانچ سے دس منٹ مزید اس کو بھوننا ہے تاکہ اس کا گھیو پر آنا شروع جائے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے دو گلاس پانچ ڈالوں گی اور اس کو ایک منٹ کی لیے بیٹ پر رکھ دوں گی طرف ایک منٹ کا ویٹ لگانا ہے کیونکہ آلو بہت جلدی ہو جاتے ہیں دیلیں جی ہمارا مزیدار آلو چکن کا سالن تیار ہے رائس اور روٹی کی ساتھ سرب کریں اور خوب لوتف اندوز ہوں